اسلام علیکم میرے بچوں کیسے آپ لوگ امید ہے ویورس بھی بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم کلاس ٹین کا آسان سندھی کا چپٹر ڈی او پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بیٹا اور پیج نمبر ہے آپ کا ایٹی تھری وہ آپ دھیان سے بک میں دیکھتے جائیں گے اس لفظ پر انگلی رکھتے جائیں گے جو جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے نظم ہے ڈی او ڈیا لالٹین لیم باقی نظموں کی طرح یہاں بھی تھوڑا سا انڈرکشن ہے شاعر کا تو وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا اور وہ سوالات ایم سی کیوز کے طور پر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو پہلے انڈرکشن نے بٹھا کہ لیکھ راج کشن چند عزیز اڑہ سو ستہ نوے میں جاؤ لیکھ راج کشن چند عزیز اٹھارہ سو ستہ نوے میں پیدا ہوئے ہی نظم سندھی زبان جے بلند پیاد شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز جو لکھلا ہے اور یہ نظم سندھی کے بہت بڑے شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز کی لکھی ہوئی ہے کہی ہوئی ہے سندھا شیر جو مجموعہ کلیات عزیز جنالیسان چپیل آئے اور آپ کا شیری مجموعہ کلیات عزیز کے نام سے چپی ہوئی ہے ہوسٹھو مضمون نویس این نکاد بھی ہو وہ بہت اچھے مضمون نویس اور نکاد بھی تھے ٹھیک ہے بڑا نکاد کا مطلب ہے تنقید کرنے والا تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بڑا تو یہ ایک بہت بڑے نکاد بھی تھے اور کسی بک کے اوپر اپنا جو ہے وہ انڈرڈکشن یا اس کے اوپر اپنا تجزیہ بہت بہترین انداز سے دیتے تھے سندھا مضمونن جو مجموعہ عدبی آئینوں جنالیسان چپیل آہے اور آپ کے مضامین کا مجموعہ عدبی آئینوں کے نام سے ان کی کتاب کا نام ہے عدبی آئینوں یہ اس نام سے چپی ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا انڈرڈکشن تھا شاعر کا صحیح بڑا اب میں آپ سے سوالات پوچھوں گا اور وہ سوالات ہوں گے ایم سی کیوز کے طور پر تو پہلا سب سے پہلا سوال یہ ہے بڑا کہ لیکھ راج کشنٹن عزیز کی کونسی نظم لکھی ہوئی ہے کونسی نظم ہے ڈیو ٹھیک ہے بڑا اب یہ سوال ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ڈیو نظم کس کی لکھی ہوئی ہے ڈیو نظم کسی لکھی ہوئی بڑا لیکھ راج کشنٹن عزیز کی یہ دونوں ایم سی کیوز کے طور پر آرت سکتے ہیں لیکھ راج کشنٹن عزیز کپت کپتہ ہوئے بڑا اٹھارہ سو ستانوے میں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی جو شیری مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا نام کیا ہے بڑا کلیات عزیز اور آپ بہت اچھے مضمون نویز اور نقاد بھی تھے ٹھیک ہے اچھا آپ کے مضامین کا جو کتاب تھا مضامین کے مجموعہ کے کتاب تھا اس کا نام کیا تھا عدبی آئینو ٹھیک ہے تو یہ چار پانچ ایم سی کیوز یہاں پہ آ سکتے ہیں اور باقی اس پوئم میں سے آئیں گے اب آپ کے سامنے میں میں پوئم پڑھ رہا ہوں بیٹا نظم پڑھ رہا ہوں ککان گھرن کے تو روشن کری تو غریبا جے چورن کے گلشن کری تو ککان گھرن کے تو روشن کری تو غریبا جے چورن کے گلشن کری تو لتے سج ایا پہ جو جوبن کری تو سہر تائیں ہر جائے نشے من کری تو مزورا اکڑمن سا ہمکار آئیں فقیرن جے مجلس جو سنگار آئیں سڑی تو بینکے دیئے تو سہائے رکھل تو میں کے دین آئیں چنگائی پرے کھاں مجلس جی کری رہنمائی دیاتوں میں آئے سراسر سچائے سچو دوست دشمن تے دل سوز آئیں سچا یہ سب جو شب افروز آئیں مدر دی تو کمکار میں تو با محنت برن سان تنجے تیے دفعہ ظلمت نہ پہنجے پرائے جو دھاری تفاوت رکھی قلب میں کانا کہنا ہے کدورت سادہ جو بے شک تو آہیں ستارو لیا تو تو لاہیں جہاں تا اندھارو ہوا سان سنلا تا جو تو جھکائیں تو نوڑت کندے پہنجے جیوت بچائیں حیاتی جو مقصد سچو تو بدھائیں بین لائے پہنجو تو تنمن جلائیں جلی جے بین کے سہاوڈین تا لکھیں گھورتن تا پتنگاتین تا مقصد سمجھا میں بیرٹا ہیتا ککان گھرن کے تو روشن کریں تو شائر علیہ خراج کشنچا دعزیز دی کی بات کر رہا ہے کہ دیا تنکے پتوں سے بنے ہوئے گھروں کو کچھے گھروں کو روشن کرتا ہے غریبن جے چورن کی گھلشن کریں تو اور غریبوں کے جھونپڑیوں کو روشن کرتا ہے لتیج سے جہاں پہ جو جو بھن کریں تو سورج کے غروب ہوتے ہی تم جو ہے وہ اپنی جوانی اپنا جو بھن دکھاتے ہو سہرتائیں ہر جائے نشیمن کریں تو اور صبح تک آپ ہر چیز کو روشن رکھتے ہو مزورن کڑمن سا ہمکار آئیں مزدوروں اور کسانوں کے مددگار ہو فقیرن جے مجلس جو سنگار آئیں فقیروں کے مجلس کا سنگار ہو خوبصورتی ہو سڑی تم بینکے ڈیئیں تو سوہائی تم خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہو رکھل تو میں کیلی نہ آہے چنگائی اور تم میں کتنی نہ اچھائی رکھی ہوئی ہے تم میں کتنی اچھائی موجود ہے پریکہ مجلجی کری رہنمائی دور سے بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرتے ہو دیا تمہیں آہے سراسر سچائی اور تم میں اے دیا تم میں سو فیصد سچائی ہے سچو دوست دشمنتے دلسوز آہیں سچائی کے ساتھ دوست اور دشمن کے لیے روشنی دیتے ہو سچائی ایسا سب جو شب افروز آہیں اور سچائی کے ساتھ پوری رات تم روشن ہو یعنی دوست اور دشمن کے لیے ایک ہی روشنی دیتے ہو اور امانداری سے پوری رات جلتے رہتے ہو روشنی دیتے رہتے ہو مدد نہیں تھو کمکار میں تم با محنت مدد نہیں تھو کمکار میں تم با محنت تم کام کاج میں محنت کے ساتھ مدد دیتے ہو برنسان تنجیے دفعہ ظلمت برنسان تنجیے دفعہ ظلمت اور تمہاری روشنی سے تمہارے جلنے سے اندھیرا ظلمت ختم ہوتا ہے نہ پہنجے پرائے جو دھاری تفاوت اور تم اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھتے رکھیں قلب میں کا نہ کہنا ہے قدورت اور تم اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد کوئی قدورت نہیں رکھتے سعادت جو بے شک سعادت جو بے شک تم آہیں ستار ہو تم بے شک سعادت کا آجزی کا انکساری کا ایک ستارہ ہو لیا تو تو لاہیں جہاں تا اندھار ہو اور تم اس دنیا سے اندھیرے کو ختم کر رہے ہو ہوا سان سن لات جو تو جھکائیں اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ تم اپنے شولے کو نیچے کرتے ہو تو نوٹت کندے پہنجی جیوت بچائیں اور اس طرح آجزی دکھا کے انکساری دکھا کے تم اپنی زندگی بچا رہے ہو حیاتی جو مقصد سچو تو بدھائیں زندگی کا مقصد سچا بتاتے ہو بین لائے پہنجو تو تن من جلائیں دوسروں کے لیے تم اپنا تن اور من جلاتے ہو جلیجے بین کے سوہاو رینتا جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں لکھیں گھورتنتا پتنگاتینتا تو ان پر لاکھوں پروانے قربان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میرے بچوں سمجھ میں آگیا اب آپ اس کو اچھے طریقے سے چپٹر کو پڑھنا ہے اپنے گھر میں کوپی میں اس کو فیر کرنا ہے لکھنا ہے اور اس کے سوال جواب کو انشاءاللہ میں نیکس پیریٹ میں آپ کو یہ لکھوا دوں گا ٹھینک یو بیٹا بس بانکر